بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائیز 5.1 کا کوئیسٹن نمبر 9 سول کرتے ہیں ریزالب انٹو پارشل فریکشن ایکس مائنس 1 انٹو ایکس مائنس 3 انٹو ایکس مائنس 5 اوبر ایکس مائنس 2 انٹو ایکس مائنس 4 انٹو ایکس مائنس 6 یہ ایک فریکشن ہے اس کی پارشل فریکشن ہم نے بنانی ہے پہلے تو آپ مجھے یہ پتائیں کہ یہ فریکشن جو ہے پراپر فریکشن ہے یا ایم پراپر فریکشن یہ دو قسم کی آپ کو بتائی ہوئی ہیں فریکشنز ایک ایم پراپر اور ایک پراپر ایم پراپر کب ہوتی ہیں جب نیومیریٹر میں اور ڈیناومیریٹر میں ایکس کی پاور یہاں تو سیم آجائے یا نیومیریٹر میں ایکس کی پاور جو ہے ڈیناومیریٹر کی ایکس کی پاور سے بڑھ جائے وہ ایم پراپر ہوتی ہے یعنی اوپر والے جو نیومیریٹر ہے ہے اس میں ایکس کی پاور جا ہے وہ ڈیناومین ایڈر میں ایکس کی پاور سے بڑھ جائے یا برابر آجائے تو پھر اسے وہ امپراپر فیکشن ہوتی ہے اس کو پراپر بنانے کے لیے میں اسے بھی ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے تو اب 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 میں نے بتا دیا آپ کو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا پراپر فیکشن ہے یا امپراپر فیکشن ہے امپراپر ہے اس کی ریزن کیا ہے نظر آئیے آپ کو کہ ایکس تھری ٹائمز ملٹیپلائی ہوگے کیا بنے گا ایکس کیوگو نیومی لٹر میں بنے گا ایکس کیوگو اور ڈیناومینیٹر میں بھی آپ ٹری ٹائم ملٹیپلائی کرائیں گے x کیوگو بنے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ x کی highest power numerator میں اور x کی highest power denominator میں سیم آگئی ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کو ڈیوائیڈ کر کے پراپپرفیکشن نے کمرٹ کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے اس کو اس فارمٹ میں لے کے آئیں گے جس فارمٹ میں division ہو سکے اب وہ format کیا ہے یہ x-1 into x-3 into x-5 ان کی پہلے multiplication کریں numerator میں اور اس کی denominator میں اس کی multiplication کریں اور دیکھیں کہ کس قسم کا آپ کے پاس expression بنتا ہے تو پہلے اگر آپ x-1 کی multiplication کرتے ہیں x-3 کے ساتھ تو کیا آتی ہے x2 پھر minus 3x پھر minus x and plus 3 یہ کیا بن گیا x2 minus 4x plus 3 اب اس کی multiplication x-1 into x-3 into x-5 کرنی ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تب جو ہمارے پاس آیا x-1 into x-3 کا result تو آ گیا x2 minus 4x plus 3 ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی ہے میں کس کے ساتھ کرنے لگا ہوں x square minus 4x plus 3 کو ملٹیپلائی کرنے لگا ہوں کس کے ساتھ x-5 کے ساتھ یہ x-1 into x-3 result یہ اس کو x-5 سے ملٹیپلائی کرنے لگا ہوں minus 4x کو اس سے کرایا تو minus 4x square plus 20x پھر plus 3x minus 15 x cube minus 5x square minus 4x square plus 20x plus 3x minus 15 اب کیا ہوا یہ پھر x cube minus 5 اور minus 4 minus 9x square plus 20 اور plus 23x minus 15 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے ملٹیپکیشن میں اس کی ملٹیپکیشن کرائی ہے تو نیومیریٹر میں مرپاس کیا آگیا x cube minus 9x square plus 23x minus 15 کلیر ہوگی بات یہ ٹھیک ہے آپ نے نیومیریٹر میں جو فیکٹرز سے ان کی ملٹیپکیشن جب کرائی نیومیریٹر کے فیکٹرز سے x minus 1 x minus 3 x minus 5 ان کی ملٹیپکیشن کرائی تو x cube minus 9x square plus 23x minus 15 آگیا ٹھیک اسی طرح آپ کے پاس جو ڈیناومیریٹر کے فیکٹرز ہیں ان کی ملٹیپکیشن کرا کے اس قسم کا ایکسپیشن لے کے آئیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ملٹیپکیشن کیسے کریں گے ہم وہی کام x minus 2 into x minus 4 پہلے کر لیں آپ x into x x square x into minus 4x minus 2 into x minus 2 x minus 2 into minus 4 plus 8 یہ بنا x square minus 6x plus 8 x square minus 6x plus 8 اب یہ جو ہے x minus 2 کو ملٹیپلائی کرایا x minus 4 کے ساتھ تو وہ یہ رجلٹ آیا اب آپ نے اس کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کرانا ہے x minus 6 کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کرائیں x minus 6 کے ساتھ x square into x x cube اس کے بعد x square کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرائیں minus 6x square minus 6x square plus 36x اس کے بعد plus 8x minus پھر لے آپ 8x دیکھیں minus 48 ایک دوہ دوبارہ چیک کرلیں x square into x x cube پھر x square minus 6 minus 6x square پھر آپ نے minus 6x کو x سے ملٹیپلائی کریا تو minus 6x square ہو گیا اس کو اس کے ملٹیپلائی کریا ہے plus 36x ہو گیا 8 into x 8x minus 48 یہ آپ کے پاس بنا x cube minus 12x square plus 44x بنے گا minus 48 یہ ملٹیپکیشن کرائی ہے اس طرح سے یہ جو denominator مارا ہے یہ آگیا x cube minus 12x square plus 44x minus 48 یہ تو ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک جو numerator کے factors تھے ان کو ملٹیپلائی کرا کے اس فارم میں لکھا denominator کے factors تھے ان کو ملٹیپلائی کرا کے اس فارم میں لکھا آپ بڑے اگر اور سب دیکھیں تو اوپر بھی x کی آئیس پاور 3 اور نیچے بھی x کی آئیس پاور 3 جو پہلے ہی ہم کہہ رہے تھے کہ آئے گی تو یہ improper fractions ہیں improper fraction کو proper بنانے کے لئے ہم کہہ کریں گے long division کے مدد سے جو اوپر numerator ہے اس کو denominator سے divide کریں گے تو divide کرتے ہیں numerator کیا ہے x cube minus 9x square plus 23x minus 15 اس کو divide کس پر کرنا x cube minus 12x square plus 44x minus 48 ٹھیک ہے اس کو divide کرنا اب صرف مجھے آپ یہ بتائیں کہ how many times it can divide صرف 1 لکھنا آپ اس کو multiply کریں کیا جگا x cube minus 12x square plus 44x minus minus 48 اب sign change کریں ان کے تو یہ x cube تو cancel ہو گیا یہاں پہ کیا گیا 12 minus 9 کیا رہ جاتا ہے 3x square اور 44 میں سے 23 نکال جی 21x اور یہاں سے 3 33 یہ دیکھنے یہی عطا ہے 8 minus 5 آجے 3 اور 4 minus 1 آجے 3 اسی طرح یہاں سے بھی یہ آئے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کو ہم کیسے اس expression کو لکھ سکتے ہیں یہ جو ڈوین کر کے آپ نے result لے کے آئے ہیں تو کیسے لکھیں گے پھر ہے سب سے پہلے لکھا جاتا ہے quotient جو کہ 1 ہے پھر plus remainder remainder کیا ہے 3x square minus 21x plus 33 divided by divisor divisor کیا ہے x cube minus 12x square plus 44x minus 48 یہ بات ساری سمجھا گئی ہے اس کو میں آپ کے سامنے ڈیوائیڈ کر کے آئے ہوں ڈیوائیڈ کر کے آپ جب اس expression کو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے quotient plus remainder over divisor quotient one plus remainder over divisor وہ میں نے لکھ دیا quickly یہاں تک دیکھیں کیسے ہم آئے ہیں وہ تینوں factors numerator کے numerator کے multiply کریے یہاں پہ یہ expression آئیں پھر divide کر رہنے کے بعد یہ آیا اور اس کو ہم نے proper fraction کی فارم میں لکھ لیا اب یہ proper fraction ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا یہاں سے اور یہ کہاں سے آیا تھا تو میں اس کو rewrite کرتا ہوں یعنی one plus اوپر تو میں اس کو نہیں چھڑتا 3x square minus 21x plus 33 دینامی نیٹر میں یہ جو expression ہے x q minus 12x k plus 44x minus 48 وہ یہاں سے آئے اس کے برابر تھا اسی کے برابر تھا تو میں اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں ویسے ہی اس کا فائدہ ہوگا تاکہ parser fraction بڑی سانی سے بن جائیں گے parser fraction میں اسی فارم کی کوئی چیز ہونی چاہیے یہاں تک تو کوئی ایشو نہیں بنا ہو اچھا اب اسے ہم کوئی نمبر ون کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد parser fractions معلوم کرنے کا جو stage ہے وہ شروع ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک تو ہم نے parser fraction بنانے کے لیے parser fraction معلوم کرنے کے لیے صرف اس کو proper fraction میں convert کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اسے کوئی یہ نمبر ون کر لیں اور اب اس کے جو ہیں parser fraction بنانے کس کے parser fraction بنانے ہے اس کے اس میں سے ایک فردر کام بھی کیا رہا ساتا چلیں نہ بھی کریں تو فردر کام بسے یہ کیا رہا ساتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ numerator سے میں 3 common بھی لے سکتا ہوں میں اس کو ایسے بھی لکھتا minus 7x plus 11 over x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 ٹھیک ہے یا اس کو اس فار میں لکھا جاتا ہے 1 plus 3 into x square minus 7x plus 11 over x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 ایسے لکھ سکتا ہوں میں اس سے اب ایکویزن number 1 کہتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے partial fraction اس کے بنانے اس کو consider کرتے ہیں اب next consider x square minus 7x plus 11 7 over x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 اب یہ ہم پہلے ہی steps discuss کر چکے ہیں کہ اگر اگر denominator میں factors linear factors ہیں تو partial fraction بنانے کیلئے کیا رکھیں گے a over x minus 2 plus b over x minus 4 plus c over x minus 6 2 اس کے بعد کیا کرنا ہے right hand side کے LCM لینا right hand side کے LCM لینا جی کیا جائے گا آپ اس میں سارے multiply ہو جائیں گے x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 ٹھیک ہے اس کے بعد اس LCM کو آپ نے x minus 2 سے divide کرنا اس کا مطلب کیا ہوگا x minus 2 والی term غائب ہو جائے گی باقی رہ جائے گا سارا پوچھ جب آپ اس ساری کو x minus 2 سے divide کریں گے تو کیا ہوگا یہ باقی کا بچتا x minus 4 اور x minus 6 اس کو بچ گیا تو کیا ہوگا a x minus 4 into x minus 6 اگری دفاع کیا ہونا ہے x minus 4 پہ divide کرنا اس کو x minus 4 کٹ جانا باقی رہ جائے گا تو کیا ہوگا b into x minus 2 into x minus 6 next step میں کیا ہونا x minus 6 پہ divide کرنا ہے وہ کٹ جائے گا c into x minus 2 into x minus 4 اور یہ زہین میں رہے left hand سائیڈ پہ x square minus 7 x plus 11 over x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 یہ کٹ گیا اس کے ساتھ اور کیا رہ گیا x square minus 7 x plus 11 is equal to a into x minus 4 into x minus 6 plus b into x minus 2 into x minus 6 plus c into x minus 2 into x minus 4 یہ آگی کوئی ہے number 3 ٹھیک ہے اب باری باری آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ linear factor کا a کے نیچے پہلا factor ہے اس کو اگر 0 پوٹ کریں x کی value آتی x minus 2 کو 0 پوٹ کریں ایسا کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ direct constant کی value ایک ہی نکل آتی ہے تو اب آپ دونوں طرف پوٹ کریں گے اس کو put x equal to 2 in 3 تو یہاں پوٹ کریں گے تو 2 square minus 7 into 2 minus 4 2 minus 6 باقی سارے 0 ہو جائیں گے کیونکہ جیسے آپ x کی جگہ 2 پوٹ کریں 2 minus 2 will make it 0 یہاں x کی جگہ 2 پوٹ کرنے سے 2 minus 2 will make it 0 تو یہ کیا بنا 4 minus 14 plus 11 جی a into minus 2 into minus 4 جی اب ذرا بتائیں یہ minus 14 اور 11 یہ 15 بن تھا 11 plus 4 15 15 minus 14 1 یہ 1 رہ گیا ادھر کیا بن گیا minus 3 plus ہو جائے گا minus 2 into minus 4 plus 8 اور اس کے بعد یہاں آجے گا 1 over 8 یا پھر a کی جگہ آئے گا 1 over 8 a کی value آگئی ٹھیک ہے اسی طرح b کی value find کرنے کیا کرنا آپ نے x is equal to 4 put کرنا x is equal to 4 کیسے ہاتا x minus 4 کو 0 put کریں x is equal to 4 آجاتا اب آپ جو expression لکھیں گے مجھے تھوڑا سا اس کو صاف بھی کرنا ہوگر question یہ لکھا بھی رہے تو ہم کرتے ہی ہیں کہ یہ equation number 3 اگر اسے بنا لیں تو یہاں میں اس کو equation number 3 بنا لیتا ہوں تا que equation 3 یاد لکھے 1 plus 3 into x square minus 7 x plus 11 over x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 یہ میں نے equation 3 rewrite کر لی sorry equation number 1 rewrite کر لی اب step جو تھا وہ یہاں سے ہے x minus 2 کو 0 put x value 2 i a put kia equation 3 میں constant a value n kia kia اگلا step جو تھا وہ یہ ہے que put جو میں نے بتایا آپ x minus 4 کو 0 put کر تو x is equal to 4 آ جاتا into 2 تو جب آپ اس in 3 sorry equation number 3 تو کیا آئے 4 square minus 7 into 4 plus 11 یہ 0 ہو جائے 4 minus 4 اور b کی value آئے گی کچھ b کیا ہے 4 minus 2 into 4 minus 6 اور اگلا جو ہے وہ بھی term 0 ہو جائے x کی جگہ 4 minus 4 will make it 0 کیا بنا 16 minus 28 plus 11 ادھر کیا بنتا ہے b into 2 into minus 2 اب 16 plus 11 27 اور یہ minus 1 رہ جائے گا ادھر کیا ہوگا minus 4 b negative negative کٹ گیا 1 by 4 is equal to b اور b is equal to 1 by 4 a ki value 1 by 8 آگی b ki value 1 by 4 آگی آخری رہ گیا x minus 6 کو 0 پور کریں x ki value 6 آتی putting x is equal to 6 in 3 putting x is equal to 6 in 3 اب یہ 3 کی دونوں sides پہ put کریں 6 square minus 7 into 6 plus 11 is equal to یہاں put کریں گے تو 6 minus 6 0 ہو جائے گا یہاں put کریں گے تو 6 minus 6 0 ہو جائے گا یہاں put کرنا ہے وہ آئے گا 6 minus 2 into 6 minus 4 اب اس کی further simplification کرتے ہیں اور جو آخری constant ہمارے پاس c تھا جس کی value معلوم کرنے مالی گاتی تھی وہ معلوم ہو جائے گی 36 minus 42 plus 11 gc into کیا بنتا 4 into 2 اب یہ 36 اور یہ 37 اور یہ 47 47 میں سے 42 subtract کریں تو کیا آتا ہے 5 اور ادھر کیا جگا 8 c یا پھر 5 by 8 is equal to c اور پھر c is equal to 5 by 8 اب ہم نے ساری constant کی values a b c کی جو معلوم کرنی تھی کرنی ہے اور یہ جو equation میں rewrite کی تھی اس لیے کی تھی تک میں یہاں جا کے اس کو put کر سکت equation number 2 تھی ٹھیک نا equation number 2 میں یہ values put کریں تو دیکھیں کیا آتا ہے putting these values of a b c into 2 کی left hand side یقینا یہ تھی x square minus 7 x plus 11 over x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 right hand side میں a 1 by 8 over x minus 2 plus b 1 by 4 over x minus 4 plus c c c کی value کیا تھی 5 by 8 over x minus 6 ٹھیک ہے یہ ہم نے value اس کو جا کے نہیں equation 1 میں put کرنا ہے equation 2 scheme میں put کرنا ہوں جا کے یہ value جا کے value پھر equation 1 میں put کرنا so یہ مرپس آ جاتا ہے 1 over 8 into x minus 2 plus 1 by 4 over x minus 4 plus 5 by 8 into x minus 6 یہ آپ دیکھیں یہ کس کی value آئی ہے یہ value آگئی ہے x square minus 7 x plus 11 over x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 value آئی ہے اس کو جا کے آپ put کریں equation 1 میں putting یعنی یہ اس value کو جا کے اس کی value آئی ہے یہ اس کو put کریں equation 1 میں putting this in 1 یہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی value آئی ہے یہ کون سی یہ وی تو کس کی جگہ پو کرنا ہے اس کی جگہ اب ایکوئین 1 میں جب ہم اس put کریں گے تو کیا بنے گا یہ ایکوئین 1 کی left hand side ہے اور ایکوئین 1 کی جو right hand side ہے اس میں آپ پھنے 1 plus 3 اور آگے اس کی value آنی ہے جو کہ یہ ہے بہت بڑی کیا ہے 1 over 8 into x minus 2 plus 1 over 4 into x minus 4 plus 5 over 8 into x minus 6 اب چاہیں تو ایسے ہی رہنے میں اور اگر چاہیں تو اس کو further simplify کر لیں 1 plus 3 over 8 into x minus 2 plus 3 over 4 into x minus 4 plus 15 over 8 into x minus 6 یہ 3 سے ہم نے multiply کر آیا کون سی کر سکتی ہے نہیں 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 اس نے نیچے تھوڑی آنا 3 نہیں multiply ہو 3 نہیں numerator میں ہی multiply ہو چاہے آپ اس form میں رن دیں تو اس کو فرق نہیں پڑتا سیم ہے کچھ چیز کٹی بھی نہیں thank you